اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت زبردست ریسپی شیئر کرنے والی ہوں کابلی پلاو یہ ایک تریڈیشنل ریسپی ہے نمک منڈی کی اور بہت ہی مزدہ پلاو بن کر ریڈی ہوتا ہے تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس ریسپی کی ایک خاص بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک تو سپائسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ لو فلیم پر پکایا جاتا ہے چار پان گھنٹے بٹ گھر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو پھر میں اس کو پریشر ککر میں ہی بنا رہی ہوں تو آپ لوگ اگر اس کو پریشر ککر میں نہیں بنانا چاہتے اور وہ ایک تریڈیشنل ٹچ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لو فلیم پر کم سے کم تین چار گھنٹے پکائیں گے اور پریشر ککر میں یہ کام بیس پچیس منٹ میں ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے تقریباً ہاف کے جی مٹن تریڈیشنل ریسیپی میں جو اس کی بوٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے بہت میں نے اپنی کرویینس کے لیے چھوٹی بوٹیوں کے استعمال کیا ہے اس ریسیپی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں سپائسز بہت ہی کم جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کا فلیور انہینس ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون زیرہ اور ون این ہاف ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کیا ہے سالٹ سارا اسی ٹائم آپ ایڈ کریں گے ایک ہی بار کیونکہ اس ریسیپی میں سالٹ کیخنی میں ہی ایڈ ہوتا ہے چاولوں میں ایڈ ہم نہیں کرتے تو پھر آپ ایک ہی بار کوشش کیجئے گا کہ نمک جتنا بھی ایڈ کرنا ہو ایڈ کر دیں اور نازیرے اور کالی موٹی الائچی کے علاوہ اس میں کوئی کھڑا گرم مسارہ نہیں جائے گا کیونکہ پھر اگر ہم اس میں زیادہ سپائسز ڈال دیں گے تو یہ کابلی یا افغانی پلاور نہیں بلکہ کچھ اور ہی بن جائے گا تو آپ نے اس چیز کا حیال رکھنا ہے میں یہاں پر بنا رہی ہوں تین کپ چاول تو اس کے لحاظ سے میں نے چھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ چاول کی کونٹریٹی سے ڈبل پانی ایڈ ہوگا تو تھوڑا سا زیادہ کیا ہے تاکہ بعد میں مجھے یقنی میں پانی ایڈ نہ کرنا پڑے اور فلیور جو ہے وہ رائٹ ہمیں حاصل ہو سکے بکاوز بعد میں جب ہم پانی ایڈ کرتے ہیں تو پھر وہ فلیور نہیں رہتا ہاں جی تو بس اب بہت ساری ہو گئی ہیں باتیں اب ہم اس کو لگائیں گے پریشر تو کور کر کے میں اس کو بیس سے پچیس منٹ تک پریشر ککر میں گلاؤں کی کہ گوش ہمارا پلکل نرم ہو جائے اچھے طریقے سے گل جائے یہ لیجے جی زبردست ہی یقنی ہماری ریڈی ہو گئی ہے بلکل لیس پائسس کے ساتھ تو بس اب ہم اس کو پوٹی کو الگ کر لیں گے اور یقنی کو الگ کر لیں گے چاولوں کی طرف آ جاتے ہیں تو کابلی بلاو بنانے کے لیے سیلہ رائز کا یوز کیا جاتا ہے پھر اگر آپ سیلہ رائز نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ اچھی کوالٹی کے باسمتی رائز بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو پکانے کی ٹریک یہ ہے کہ آپ نے اس کو کم سے کم تین گھنٹے پہلے پانی میں بھگونا ہے اور چار پانچ دفعہ اچھی طرح واش کرنے کے بعد بڑھنا جو اس میں ایک سٹارٹ ہوتا ہے لیس ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور ایک سمیل ہوتی ہے اس کی تو پھر آپ نے اس کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد تین گھنٹے کے لیے بھی گو دینا ہے لیکن ایک ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ ایک پوٹ میں کیجئے پانی بوائل اور وہ اس میں ایڈ کرنے تو آپ کا کم ڈیٹھ گھنٹے میں بھی ہو جائے گا اور یہ بادام بھی میں نے پہلے ہی بھی گو دیئے تھے دو پیاس چاہیے ہوں گے اور تھوڑی سی گاجریں اب ایک پوٹ میں ایڈ کریں گے آئل اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پیاس پیاس کو ہم لوگ گولڈن براؤن کر لیں گے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پیاس کے کلر پر ہی پلاو کا کلر ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے پیاس کو دارک براؤن کر لینا ہے اور جب پیاس ڈرک براؤن ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے جو بیف ہم لوگوں نے گلا لیا تھا الگ کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے ہم اس میں اور اس کو ہم نے ایک دو منٹ کے لیے اچھی طرح ہائی فلیم پر بھون لینا ہے یہ کر لینے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون ادھر کلہسن کا پیش اور اس کو اچھی طرح سے کریں گے فرائی لیکن یہ اوپشنل ہے کیونکہ جو ٹریڈیشنل ریسپی ہے اس میں ادھر کلہسن کے پیسٹ کا استعمال نہیں ہوتا وہ گوشت کا اپنا فلیور ہوتا ہے بٹ میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ کرنا چاہیں تو کریں اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ کر دیں سو بس یہ ہو گیا ہے اب ہم نے جو یخنی بنا کر رکھی تھی وہ آپ نے میر کر کے ایڈ کرنی ہے ایسے نہیں ایڈ کر دینی پھر بھی آپ لوگوں نے ایک بار ضرور چیک کرنا ہے کہ کتنی ہے تو یہاں پر میں نے تین کپ کے حساب سے ڈبل پانی لیا ہے سکس کپس اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ایک بوائل آ جائے گا تو اس میں ہم ایک ٹیبل سپون ایڈ کریں گے گرم مسالہ اگر آپ لوگوں نے میری گرم مسالہ کی ریسپی نہیں دیکھی تو آپ لوگ ضرور دیکھ لیں ورنہ آپ بہت زبردست چیز مس کر دیں گے اور یہاں پر میں اس میں ایڈ کر دوں گی سوک کی ہوئے رائس ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ اس کو بوائل آنے کا ویٹ کریں گے چاول میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ چمچہ نہیں چلانا میں بار بار منشن کرتی ہوں اس سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں کھڑے کھڑے نہیں بنتے تو بس آپ لوگوں نے ایک بار مکس کرنا ہے اور نمک کو بھی چیک کر لینا ہے اور جب تک چاول ہو رہے ہیں ہم اپنی گاجوں کو فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو گاجیں لیے ہیں اور پین میں شامل کیا ہے آئل تھوڑا سا حسبے ضرورت اور اس کو میں فرائے کروں گی تین سے چاہے منٹ اس کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی کشمش یہاں پر جو اریجنل ریسپی میں بلیک کشمش کا یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بادام ہم نے بھگو کر رکھے تھے ان کو چھیل کے وہ بھی ایڈ کر دیں گے سب چیزوں کو چیزوں سے مکس کر کے ایک بار فرائے کر لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے یہاں پر ہمارے چاولوں کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے 90% پانی ڈرائے ہے تو بس اب ہم اس کو دم لگائیں گے چاولوں کا کلر آپ لوگ چیک کریں گے کتنا زبردست آیا ہے اور بس یہ جو گاجریں ہم نے ریڈی کر کے رکھی تھی یہ ڈال کر ہم لوگ اس کو دم دے دیں گے 10 منٹ کا دم دیں گے 10 منٹ کے بعد یہ چاول ہمارے بلکل سرف کرنے کے لیے ریڈی ہیں آپ لوگوں کو ایک بار میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جیز زبردست ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار چاول بن کر ریڈی ہوئے ہیں کاش کہ میں آپ لوگوں کو اس کا فلیور بھی چیک کر آ سکتی تو آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا کمنٹ سبسکرائب جو آپ لوگ کر سکتے ہیں سب کرنے بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ لوگ مس نہ کرنے اور اس ریڈی کو ٹرائے کریں تو مجھ سے پکچر ضرور شیئر کیجئے گا کمنٹ میں اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت مہتر کرتا ہے اور مجھے دعا میں یاد اکھیے گا اجازت دیچے اللہ حافظ